اللہ پاک کی خمد و سلام کے بعد بے شمار خمد و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صد و سوکو اسلام علیکم کل یعنی بائیس جلائی کو پجاب کے مزیر اللہ کا چراؤں ہوگا پنجاب اسمبلی کے محبران کل فیصلہ کریں گے کہ کون وزیر اللہ کا پنجاب ہوگا میاں حمدہ شباز شریف وزیر اللہ رہتے ہیں یا پھر مسلم دی کاف کے چودری پرویز علائی وزیر اللہ پر جاہا بلتے ہیں یہ فیصلہ کل ہوگا میاں حمدہ شباز شریف مسلم دی مرور کے جو وزیر اعظم ہے میاں شباز شریف کل کے صاحب لابے ہیں اور وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے تعاون سے وزیر اللہ پر جاہاں بلے لے کر کل کے پاس اکثریت نہیں ہے جس بنا پر دہاور ہائی کوٹ کو حکم دیا تھا کہ یہ جو زمنی الیکشن ہونا ہے بیس مشیفتوں پر اس کے بعد باعث علائی کو وزیر اللہ پجاب کا الیکشن ہوگا جس میں ان کے مردے مقابل جو طریق پرویز علائی ہیں وہ اس وقت سپیکر پجاب سکھلی گئے ہیں تو انہیں پاکستان طریقے نصاف کی حمایت حاصل ہے اچھا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو زمنی الیکشن ہونا ہے اس میں بیس مشیفتوں میں سے پدرہ مشیفتیں پدرہ یا سولہ مشیفتیں پی ٹی ای کے پاس وہ زمنی الیکشن میں باری اکثریت سے کام لاب ہوئے عوام کی اکثریت میں انہیں میں ڈیٹھ دیا تھا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وزارت اللہ بجاب کی وزارت اللہ پی ٹی ای کے حصے میں آتی ہے وہ اس کے حق دار ہیں تو انہوں سے اپنا ایک اپنی اتحادی جواب کو جو مسلم دی کاف ہے اس کے چودری پرویز علائی کو وزیر اللہ کے عوضے کے لیے نامت کیا ہوا ہے اس طرح تو وزیر اللہ کے جواب چودری پرویز علائی بنتے ہیں لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ زمنی الیکشن میں ٹی ای کی اکثریت کے بات مزاب کے سارا حکومت لاہور میں ایک نویشی ملڈی صدی ہوئی جاتا ہے جہاں سارا نہیں شیاسی گوڑوں کی خریدوں سے خرک جاتا ہے اور یہ خبر عام کی ایک سیکت میں ہی ہے کہ ایک ایک میمبر بھی سامر کم تی چادی سو پچاس روز تک مزی لگائی جاتا ہے یا یہ کسی بھی ملڈی کے لیے کسی بھی ملڈ کے لیے کسی بھی قومت کے لیے تو فخر کی بات ہے اگر اس طرح خریدوں فروق کر کے ایک دو یا دو چار ووٹوں کے اثریت سے اگر مسلم دینی نوم یا پی ٹی ای حکومت بنا دیتی ہے تو یہ کیا ملاقب بات ہے کوئی بھی زی شخص کوئی بھی لگلیت پسندار بھی اسے اچھا نہیں سنگتا کوئی بھی ملک کوئی بھی باترہ کوئی بھی ملک ہے کوئی میں وہ این چیزوں کا اچھا نہیں سنگیتا لیکن ہمارے ملک میں ہماری بد قسمتی ہے کہ ہمارے مکبران حفظ اقتدار میں تمام اصولوں کا بھول کرے ہیں کانون کو بھول چکے ہیں آئی کو بھول چکے ہیں اخلاق کو بھول چکے ہیں وہ ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا سکتے ہیں انہیں عوام کے میندیر کی طرح نہیں وہ عوام کے میندیر کا بھی اترام نہیں کرتے ہیں اور ہر بور پر خلق کرتے ہیں حکومت گرانے اور گرانے کی چکر میں رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے انہیں سیاسی عدم اعتماد نہ کرتا ہے کوئی حکومت اپنا چجورتنا نہیں کرتے ہیں یہی حال اس وقت ہے اس سیاسی عدم اعتماعات کے مجیدے میں ہمارے ملک کی وجہ کا بیڑا نظر کرتا ہے یہ سمسلتا ہے لیکن ہمارے ملک کے حوالے سے بہت سے ہوئی ہے میں نے سوچ پڑیا ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ وہاں کسی ایک عدالت میں جناب الجبر کے سونا کیسز کا حاصلہ کیا ہے سونا مجموعوں کو سزائے بہت کیا ہے اور اس موجودت جاج میں اپنے فیصلے میں یہ دکھا ہے کہ یہ بنگلہ دیش ہے پاکستان میں ہے ہمارے ویلیوز اتنی قدر دون ہو چکے ہیں معاشرے میں دنیا میں ہمارا مقام اتنا گر جتا ہے ہم اخلاقی پس کے آہلی خطوں کو چھوڑا دیں یہ ہمارے لیے اپرک کا مقام ہے سرم کا مقام ہے کہ عوام ایک فیصلہ کرتے ہیں یہ جو اقتدار کے بجاری ہیں اقتدار کی حوثوں مرے جا رہے ہیں یہ عوام جو اخلاق کیا آپ کو رود کر پیسے کے بھل ہوتے پر اقتدار سچمت کے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سکتے میں ایک اپنی واضح کرتے میں کرتے ہیں کہ یہ جو کی ہمارے ملت میں قرصہ سے چل رہی ہے اب اس کا ڈیا ایڈ ہو دے گا اب عوام شعور بار شعور ہوتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں کھوڑی ہوئی ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ جو علاقشن ہے یہ اسے عوام نے اپنے شعور کا بلا رہ دیا تو انہوں نے دوٹوں کو پھری طرف بچار دیا تو آپ ہی جو دوٹہ بنے گا آپ ہی جو اپنے دوٹہ بڑھے گا آپ ہی جو اپنے دوٹہ کے دوٹہ کرتے ہیں پرور پر اصول کرتے ہیں اپنے دوٹے میں دعا کر اس دنوں نے کاروبار کا حسہ بنے گا گدنے کاروبار کا حسہ بنے گا تو اس طرح یہ مللتہ ہے عوام ان سے انتقام دیں عوام ہی جانتے ہیں کہ آپ ہماری وطوں کی کوئی قدم دیں ہماری علاقہ کا یہ اطرام دیں ہمیں ہمارے مہجر کا یہ اطرام دیں تو وہ کیا کریں گے اب وہ الیکشن سے آگے چلے جائے وطوں سے آگے چلے جائے یہ باعث اور عوام ہے وہ اجازے ہیں وہ ان حکمرانوں کے گلو بانوں کو پہلے گئے انہیں سرکوں پر کسیدے گئے یہ حکمران ہمیں نہیں لے گئے یہ عدد ہو سکتے ہیں یہ عوام کی عوام نہیں سکتے انہیں ملدائی کا خوف نہیں ان کے ملدائی کا اثر نہیں عوام کی مشکلات کا احساس نہیں عوام کی جو پکارہ بھول نہیں سکتے ہیں اور یہ ہندے ہو سکتے ہیں لیکن اب عوام انہیں بتا ہی نہیں تھے میں بتا کے پہل یہ کہہ رہا کہ عوام نے اسٹیبلنسمنٹ کو بھی سکر ہی عداروں کو بھی جو ساتھکے کرتے تھے انہیں عوام کی رائے کے آگے اس کو دفتارا اس کو روکا انہوں نے ایک حیثہ دیا انہوں نے لوٹوں کو بھول دیا وہ بندے تو جیسے بھول ہیں انہیں میں لوٹوں نے سکتے ہیں لیکن کامرکم نے پاکستان کے عوام میں لوٹوں کو بری طرح نہیں جکت کیا اسٹال کیا آپ کو اکبران اس سے کچھ ضرم نہیں کریں انہیں نہیں رہے اس سے کچھ فالوں نہیں کریں وہاں پھر ایک گردہ کارو باروں خریدوں پھولت کا آس کے لئے کا اس سے ہی لوٹوں کو بھولتی ہے میں دعوہ سے چکتا ہوں دعویہ سے چکتا ہوں یہ ہے کہ یہ چلدے گا جیسے عوام موٹوں میں نہیں آپ کو کلنے کو گروھ میں بھول کریں بھول کرتے ہیں دعویہ بھول کرتے ہیں انسا پیٹ بھارے گئے اب یہ ہوتوں کا معاملہ گھر چکا ہے اب ان کی جگنے ہوگا رہے گئے یہ عوام دے یہ عوام کو حقیق سمجھتے ہیں عوام کی جو رائے ہیں اس کا جو ایڈیٹ ہے اس کا احترام ہی کرتے ہیں تو اب عوام کی بردائش نام دیکھی جا رہے گئے آپ دیکھیں یہ کل کیا تیسلہ ہوتا ہے لیکن میں واضح کر رہا تھا کہ جو قریبوں پروں سے وہ حکومت چھوٹی گئی ابراہ بنائی گئی لائی گئی ستھوٹی گئی وہ بھی نہیں چاہتے ہیں پاکستان، پاہندہ بات، پاک پاہندہ بات اسلام علیکم